ایمان آبادالا حبیبکا خیر خلقی کلی ہمی قول اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لا تخون اللہ و رسولہ صدق اللہ مولانا العظیم رب تعالیٰ کا بھی پائے نشف و کرم و رسال عظیم ہے کہ جس نے آج ہمیں اس عظیم و شان بابرکت محفل میں کٹھ ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے پڑھ کر یہ کہ ہمیں دو رزی ایمان سے بینا من فرمائے حضور مفقر ایسلاح حضور سیدی قبلہ سیدی دفتر قادر جیلان ادامت و رکردالعالیہ آپ کی مجلس میں کھڑے ہو کر بولنا کوئی آسان نہیں ہے آپ شریعت کے بھی امام ہیں اور طریقہ کے بھی امام ہیں ماشا اگر تھوڑا سا وقت مجھے حضور قبلہ کی طرف سے عطا ہوا ہے تو یہ آپ کی محبت ہے اسی محبت میں چند دوزار شاہ صفا آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور ایز طالب ان میں ایز سٹورنٹ جو ہوں میں آپ کے سامنے جو ہوں خاتب ہوں میں اپنی تسریقے دیئے حضور قبلہ سے دیئے عظم و فکر السلام کی بارگاہ میں آیا ہوں رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اسی آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو اہلِ بیعت کی محبت تم پر لازم ہے اور یہ حکمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جمعی اہلِ بیعتِ اتحار محبت میں دونوں برابر ہیں محبت میں دونوں برابر ہیں اب ہم آتی ہیں کہ اس محبت کو خدارہ تقسیب نہ کرو اس محبت کو تقسیب نہ کرو بس اس جملے پہ صرف آج کی سوسائٹی کو سر پرکھنا چاہتا ہوں میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب دعویٰ کیا جاتا ہے سبحان اللہ اور غنبی گائے جاتے ہیں سبحان اللہ تو جب اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت کی بات آتی ہے تو گدر کیوں محسوس ہوتی ہے ہم کس لیے گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں ہمارے اصلاف کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت دونوں برابر ہیں اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو اہلِ بیعتِ اتحار سے روح گردانی کرے ان سے مو پھیرے وہ اس آیتِ قریمہ کے تحت آتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا خائن ہے اللہ اور اس کے رسول کا خائن ہے سو اگر اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر آپ کو گھٹن میں ڈال دیتا ہے تو آپ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں اس لیے کہ جہاں سے جیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے وہیں اہلِ بیعتِ اتحار کی محبت بھی ایمان ہے اور آگے یہاں پہ جب قبلہ شاہ جی نے کہا کہ جب اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے شیعہ ہو گیا ہے اور اس ٹیس سے محبوظ رہا ہوں اس ٹیس سے محبوظ رہا ہوں لیکن میں سادات کی نوکری چاہتا ہوں میں اہلِ بیعتِ اتحار کا غلام بننا چاہتا ہوں میں نے آپ کے سامنے عرفتُ حادِ مکیہ کا ایک حوالہ کیا ہے جب بات ہوئی تو محبوظ رشاہ جی یہ کتاب سعودی عرب میں چھپی ہے اب اس پہ کوئی فتوہ یہ لگا دے گا کہ اے مولوی واقعی ہو گیا ہے آپ کی کتاب ہے کتاب الاربائی فی فضائلِ آلِ بیعتِ تاہیرین اس کے سفہ دو سو پیسٹھوے آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کراپت کو ہر کراپت پر فضیلت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کراپت کو ہر کراپت پر فضیلت حاصل ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ کہ بعض اہلِ بیعتِ اتحار برگزیدہ امریاءِ کرام علیہ السلام کے دراجات کے قریب ہیں سوائے نبوت کے سوائے نبوت کے ابھی ابنِ تیمیہ کا حوالہ بھی تھا میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں لیکن آخری بات چونکہ میں خود حضور مفقرِ السلام سے اپنے عقیدے کی تطحیق کے لیے حاضر ہوا ہوں میں ان کا مرفوضات آلیا سننا چاہتا ہوں تو صرف آخری بات ابنِ ماجہ کی ایک روایت ہے کہ حضرتِ امِ فضل بنتِ خارس نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم کا آپ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا آپ کی گود میں گر گیا اب پرشان ہوئے حضور کی بارگاہ میں آکے خواب سنایا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرشانی والا خواب دیکھا ہے تو صدی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا تبصم فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب ہے میری بیتی کے ہاں جو ہاں وہ بیتے کی پیدائش ہوگی وہ تمہاری گود میں ہوں گا راوی بیان کرتے ہیں کہ پہلے اب امامِ حسین کی پیدائش ہوئی سجدہ کائنات سلام اللہ علیہ وسلم کی کہ ہاں تو پھر وہ امامِ حسین آپ کی گود میں آئے اس کے تحت امام مناوی فیض القدیر میں فرماتی ہوں اور حوالہ انہوں نے دیا ہے امام الشریف اسمہودی کا وہ فرماتے ہیں کہ جو ٹکڑا آقا علیہ السلام کا خواب میں انہوں نے دیکھا کہ الگ ہوا فرماتے ہیں کہ جو اولادِ رسول ہے جو اہلِ بیتِ اتھار ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ خواب جتنے مرضی واسطے ہو امام شریف اسمہودی فرماتے ہیں کہ آج کے دن بھی جو سید ہمارے سامنے ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے نرے تکبیر نرے رسال نرے حدری آج اس گرشن بغداد میں ایک گرشن سجی ہے ایک گرشن سجی ہے جس میں سعداد تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہی سعداد کے امام بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں انہی سعداد کے امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تاکہ جو اولاد رسول رہے گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے بس میں آخری بات کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے سامنے تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوئے مبارک آ جاتا ہے تم عدب کرتے ہو یا نہیں کرتے تم تعظیم کا اظہار کرتے ہو یا نہیں کرتے اور تعظیم تمہارے اوپر لازم ہے تو اگر حضور کے جسم کا ٹکڑا تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کا عدب نہیں کرو گے بھائی 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 اللہ تکبیر اللہ 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 نسان اللہ 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 حیدری اللہ 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 ماشاءاللہ بس کسی پہ اختفاء کرتا ہوں حیدری رہ گانی مقصود تھی رب تعالیٰ جو وہ آپ کا سایہ تعدیر و قائم و دائم فرمائے اور ہمیں آپ کے ملتوزات سے جو ہم مزید مستفید ہونے کی توفیق تا فرمائے اللہ 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 اللہ